بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی اچھا وظیفہ اور ٹپس لے کر آئی ہوں موڈاپا کم کرنے کے لئے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گی موڈاپا کم کرنے کے لئے اور ٹپس بھی بتاؤں گی تو اس پر عمل کریے گا انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہوگا اور سلم ہو جائیں گی تو میں آپ کو سب سے پہلے وظیفہ بتا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو ہوم ریمیڈی بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ میرے چینل سبکرائب کر دیں میرے چینل کا نام مومن لائف ہے میری ویڈیو کا لائک کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں جس سے آپ سب کے سمجھ میں آئے گا کہ ویڈیو میں کیا بتایا ہے آدھی ویڈیو دیکھنے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور سب ملٹا ملٹا ہو جاتا ہے تو ویڈیو پوری دیکھا کریں اور لائک کر دیا کریں ویڈیو مہنت سے بنتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیا کریں تو پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں میں آپ کو پہلے یہاں لکھ دیتی ہوں وظیفہ وظیفہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وضو کریں وضو کرنے کے بعد پانچ بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک بار سورہ در راعت ایک بار سورہ در راعت پڑھیں اور یہ دن میں روزانہ ایک دفعہ کریں جب تک موٹاپا کم نہ ہوئے اس سے آپ کے پیٹ کی چربی کم ہوگی بزن کم ہوگا اور ایکسٹرا فیٹ کم ہو جائے گا تو لیک دے دی ہوں کہ میں کسی بھی وقت پانچ بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک بار سورہ راعت پڑھنی ہے اور روز ہی کرنا ہے جب تک آپ کا پیٹ آپ کو پیلنا ہوگی کم ہو رہا ہے تب تک آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ہم نے میڈی بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سنا مکی سنا مکی سنا مکی کے پتے لینے ہیں دو سو گرام یہ میں لگ دے دی ہوں ہوم ریبیڈی دو سنا مکی سنا مکی کے پتے لینے ہیں دو سو گرام سو گرام کلونجی لینے ہیں سو گرام کلونجی لینے ہیں دو سو گرام سنا مکی کے پتے لینے ہیں ان دونوں کو ملا کر پاورڈر بڑھنا لیں پاورڈر بڑھنا کے بعد آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا ہے اور آدھا چمچ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا ہے یہ بس دو چیزیں ہیں صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ کھانا ہے اس سے انشاءاللہ بزن کم ہوگا موٹاپا کم ہوگا چر بھی خطا ہوگی تو کلونجی کے بارے میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کلونجی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لئے شفا ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کے لئے شفا ہے یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور ان کا ہر قول بلکل سو فیصد ترس ہے اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے آپ کا موٹاپا کم ہوگا ایک اور میں آپ کے لئے بتا دوں دوسری حمرہ میں بتا دوں کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اس میں ایک چمچ شہ دالنا ہے ایک چمچ لیمون کا رس دالنا ہے ایک چمچ دارچینی کا پاورٹر دالنا ہے اور دو چمچ سپاکول یہ میں لکھ کے بتا دوں آسانی ہو جائے گی ایک گلاس نیم گرم پانی سیکنڈ کیا لینا ہے آپ نے ایک چمچ شہد پانی لینا ہے تھارٹ پہ آپ نے لینا ہے ایک چمچ لیمون جوس فورٹ پہ آپ نے لینا ہے دارچینی کا پاورٹر پائپ پہ میں لینا ہے دو چمچ سپاکول پانچ چاروں چیزوں کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لینا ہے اس کو آپ دھک کر رکھیں دھک کر رکھنے کے بعد پانچ منٹ پر آپ دیکھیں گی تو اسپاکول پھول کر موٹا ہو جائے گا پھول جائے گا اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پینے نہار مو ناشتہ سے پہلے اور آدھے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کرنا ہے تو دس دن تک آپ لوگوں نے روز یہ کرنا ہے دس دن کرنا ہے صرف مہینے میں پھر آپ نے بیس دن کا گیپ دینا ہے بیس دن بعد پھر دس دن کرنا ہے مہینے میں دس دن کرنا ہے پورے تیس دن نہیں کرنا صرف دس دن کرنا ہے میں بتا دوں پانی میں سب مکس کر لے مہینے میں سب مہینے میں سب مہینے میں سب مہینے میں سب مہینے میں دس دن کرنا ہے یہ میں نے لکھ کر بتا دیا ہے یہ آپ ریمیڈی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا بزن نورمل ہو جائے گا اور موٹاپا کم ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی پرشانی حل ہوگی تو امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو میری لائک کر دیا کریں چینل کو سبکرائب کر دیں کومیٹس میں بتا دیا کریں تو اگلی ویڈیو میں میں پھر کوئی ریمیڈی کے ساتھ یا وزیفے کے ساتھ حاضر ہوں گی آج میں نے آپ سب کو موٹاپا وزن کم کرنے کے لیے دو ریمیڈی بتائیں ایک وزیفہ بتائیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم صاحب سے پرشانی ختم ہوگی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا